اچھا ہے تو اچھا ہے ہر نیتا کو اچھا کہنا یہ بھی غلط بات ہے آج گجرات وکاس کا پرتیک بن چکا ہے دوسرے سٹیٹوں سے لوگ آتے ہیں آئی ایس آفیشر پولٹیشن احمد آباد کے ہوتلوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کئی کئی دن رکھتے ہیں گجرات کیسے آگے بڑھ رہا ہے کیسے تاٹا فیکٹری آ رہی ہے کیسے اور بڑی بڑیاں مروتی کمپنیاں آ رہی ہیں بڑے بڑے باہر سے ودیشوں سے لوگ آتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں میں کیا کرنے آیا ہوں تو آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اس گجرات کی درتی پہ سر جکاتا ہوں جہاں ہم نے بھارت ماتا کی ازادی کی رکشہ کرنی ہے وہاں گجرات کو بھی ہم نے آج نہیں آنے دینی ہے پارٹی کیا ہوتی ہے کانگرس ہو بی جے پی ہو سی پی ایم ہو سی پی آئی ہو ان سے ہم نے کیا لینا ہے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری سٹیٹ کو ترقی کے راستے پہ کون لے کے جاتا ہے ہماری دیش کی ترقی کون بڑھاتا ہے یہ سب سے سوچنا پہلا مقصد ہے ابھی چرچہ ہو رہی تھی سوامی دھرم بندو جی ایک سوال ڈاک صاحب سے پوچھ رہے تھے لال قلے پہ جو حملہ ہوا ہندوستان کے لوگ تنتر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا چبی گیارہ کی گھٹنا ہوئی ایسی گھٹنائیں کب رکھیں گی یہ سوال ان کا جواب دینے کا میں سمجھوں گا نہیں ہے انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے بتایا جب ہم راج نتک لوگ اتنکوادیوں کے لئے سامنے آ جائیں گے ان کی سپورٹ پہ آ جائیں گے جگہ جگہ پہ بمبوں کی بچھاڑے ہوں گی جگہ جگہ پہ بہنوں کے سوہاگ اجڑیں گے جگہ جگہ پہ بچے یتیم ہوں گے وہ ہندوستان کا لوگ تنتر پارلیمنٹ دت سال پہلے حملہ ہوا اتنکوادی کہاں سے آئے یہ بورڈر سے آئے پاکستان سے شطرپتی شیواجی مہراج کا یہ دھرتی شباز چندربوش شہید آزم بغد سنگھ کی دھرتی شہرِ ہند سردار پٹیل کی دھرتی چندر شیخ آزاز کی دھرتی مہرانہ پرتاب کی دھرتی اور اس دھرتی پہ پاکستان سے ٹریننگ کر کے آئے کہاں گس گئے پارلیمنٹ کے اندر پانچ تنکوادی سور بیروں کی دھرتی پہ چلے گئے کیونکہ ہم کمجور تھے ہم راجنیتک لوگوں نے لاشوں پہ راجنیتی کی کیا کرنے آئے تھے اگر ہمارے پولیس کے جوان نوجوان سینے پہ گولیاں نہ کھاتے قربانی شہادت نہ دیتے تو کیا ہوتا وہ بھائیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہاں چتنکوادی اندر گھش جاتے جیسے آپ بیٹھے ایسے پارلیمنٹ کا شہشن چل رہا تھا شریر پہ بم تھے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اندر چلے جاتے تو کیا ہوتا سب میمبر پارلیمنٹ کو کھڑا کر لیتے کھڑے ہو جائیے منتری وہ پراسترپتی ہوم منسٹر اور کہتے بولو کشمیر دیتے ہو جا بٹن کو دمائیں ہم توڑیں گے آپ اڑ جائیں گے ایک ویقتی کا نام لیتا ہوں جس کا نام ہے عبدالکلام جو بچوں کا لیڈر بچوں کا لیڈر عبدالکلام اگر وہ ہندر ہوتے تو کہتے کشمیر تو نہیں دیں گے آپ کا اکوپائی کشمیر لے کے رہیں گے